جس لطیبہ اور سناؤں آپ کے سے بہت سے لوگ انگلیش لیٹیچر میں کوئی ماسٹرز کر رہا ہوگا کوئی ریسرچ کر رہا ہوگا کوئی شیکسپیر کو ورس ورڈ کو ٹرنیشن کو پڑھ رہا ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں برکت کا لفظ اس کے لیے کوئی انگلیش میں لفظ ہے میں چھوڑی دیرے انتظار کروں گا کوئی قابل صاحب پڑھیں ہوں اور بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انگلیش کوئی بتائیے کوئی لفظ جس میں ایک لفظ میں ہم ترجمہ کر سکیں برکت کا یہی سوال میں جو آپ سے کر رہا ہوں وہ میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انگلیش دپارٹمنٹ کے ہٹ سے پوچھا اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے امریکن پریزیڈنس کے زیادہ تر بچے اور بچیاں وہی پڑتے ہیں جس وقت میں اسٹینفورڈ میں گیا تھا اور میں نے وہاں پر ایک لیکچر دینے کے مجھے موقع ملا تو انہی سٹینفورڈ میں بلک لنکن کی لڑکی کیلسیا بھی تھی اور اسی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انگلیش دپارٹمنٹ کے سربراہ سے میں نے پوچھا وہ عربی بھی جانتے تھے لبنان میں دس بارہ سال وہ رہے اس لیے بہت اچھی عربی جانتے تھے وہ اور تھے وہ انگلیش زبان کے بہت بڑے ماہر انٹرنیشنلی ریناون آدمی ہیں وہ انگریزی لیٹرچر کے اعتبار سے میں نے ان سے پوچھا کہ برکت کے کوئی ترجمہ ہے تو وہ حیران رہے میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کی تحزید میں ہی برکت نہیں ہے تو آپ کی زبان میں کیسے برکت ہے اچھا نہیں سوالی پتہ نہیں ہو جا ہو ہی نہیں سکتا اور نوزوانوں تم کو ایک لفظ اور لے جاتا ہوں پاکی طہارت لاؤ اس کے لیے کوئی انگلیش کا لفظ بہت قابل لوگ ہو بتاؤ ماں کے پیڑ سے انگریزی بولتے ہوئے نکلے تھے اب کیوں خاموش ہو تم نے تو ماں سے بھی تھینکیو ہی کہا ہوگا بجائے جزاک اللہ کے اب کیوں خاموش ہو کہاں ہے تار نہیں ہو سکتا میں نے کئی لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا سبحان اللہ کیا ہر کلین چیز پاک ہوتی صفائی الگ چیز ہے پاکی الگ چیز ہے بات یہ ہے کہ پاکی کا جو کونسپٹ ہے وہ دنیا کی کسی تحضیب کے پاس ہے ہی نہیں وہ صرف ابراہیمی اور محمدی تحضیب کے پاس اس لیے صرف ابراہیمی اور محمدی زبانوں میں طہارت کے الفاظ ہیں دنیا کی کسی زبان میں پاکی کا کوئی لفظ ہی نہیں کیا پیاری تحضیب اللہ نے ہمیں تم کو دی کیا خوبصورت تحضیب اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دی اس تحضیب کو چھوڑ کر ہم وہ تحضیب اختیار کریں یہ انجانے میں کسی سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے لیکن اب میری دلی تمنا ہے اب شعور کا دور زندگی میں آ جانا چاہیے اب آپ کی دل کی گہرائیوں سے اللہ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ اب تک ہم کچھ زیادہ واقع نہیں دے ہم سے کچھ غلطی ہو گئی معاف کر دی ہم کچھ زیادہ سمجھے ہوئے نہیں تھے ہم کوئی بہت گہری ایڈوکیشن نہیں ملی ہمیں کوئی بہت صحیح تربیت نہیں مل پائی اللہ ہم نے مس کر دیا چانس کو ہم وہ نہیں ہیں جو دنیا ہم کو بنانا چاہتی ہے ہم آپ کے رہیں گے اللہ دنیا ہم کو ہزار آپ سے دور کر دینا چاہے ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہے ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کریں ہم ہم کریں کہ ہم ایسی ایڈوکیشن میں شروع سے داخل کر دیا گئے جہاں ہم کو نہ کلمہ پڑھایا گیا نہ جہاں ہم کو جنت دوزہ بتائی گئی ہم کو تو وہاں سی فور کیٹ پی فور پک ڈی فور ڈاگ بس ہم کو جانداروں کی سیر کرائی گئی ہم کو نہیں بتایا گیا ہم نے کاش اس تعلیم سے اپنی ایڈوکیشن کا آغاز کیا گیا ہوتا جہاں اردو کے پہلے قائدے میں پڑھایا جاتا ہے علف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کا کہنا مان آپ سوچیں ذرا ایک ای بی سی ٹی پڑھانے کا وہ انداز ہے جہاں جانور کی تصویر سامنے رکھ دی جائے اور ایک علف با پڑھانے کا وہ انداز ہے کہ بچہ پہلا حرف پڑھ رہا ہے علف اور اس علف کے ساتھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے علف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کا کہنا مان بے سے اللہ کو پڑھایا جا رہا ہے